بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز میں ہوں ایڈوکیٹ ایسن قریشی آج ہم ڈسکس کریں گے جو فیملی عدالت ہے اس کے اندر شادت ریکارڈ کرنے کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے یعنی کہ شادت ریکارڈ کیسے کی جاتی ہے فیملی کوڈ کون سا طریقہ کار ایڈاپٹ کرتی ہے اور کیا آڈیو یا ویڈیو ریکارڈنگ کے ذریعے سٹیٹمنٹ ریکارڈ کی جا سکتی ہے یا نہیں کی جا سکتی اس کے اوپر بھی ڈسکس کریں گے کیا تھرو ایفیڈیوٹ جو ہم دیکھتے ہیں کہ شادت فیملی کوڈس کے اندر زیادہ ایفیڈیوٹ سمٹ کر کے پیش کی جاتی ہے ایفیڈیوٹ کے ذریعے کیا ایفیڈیوٹ کے ذریعے شادت کا کوئی قانون موجود بھی ہے یا ایسے ہی ایز ایکسٹم اس کو لیا جا رہا ہے اس کے اوپر بھی ڈسکس کریں گے اور یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ اگر ایک دو تین چار وٹنسز جتنے بھی وٹنسز ہیں فیملی کوڈ کے اندر آپ پرڈیوز کر رہے ہیں تو کوڈ سب سے پہلے کس وٹنس کو اگزیمن کرے گی کس وٹنس کی سٹیٹمنٹ ریکارڈ کرے گی اس کے اوپر بھی ڈسکس کریں گے اس سے پہلے کہ میں اپنے ویڈیو کا بقاعدہ آغاز کروں آپ سے بزارش ہے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ لوگوں تک شیئر بھی کریں تاکہ یہ معلوماتی ویڈیو زیادہ زیادہ لوگوں تک پہنچائے جا سکے سب سے پہلے ویسٹ پاکستان فیملی کوٹ ایکٹ نائنٹین سکسٹی فور کا سیکشن کیا رہا ہے جو ریکارڈنگ آف ایویڈنس یعنی کہ فیملی کوٹ کے اندر ایویڈنس کیسے ریکارڈ کی جاتی ہے اس سے ریلیٹیڈ ہے یہ سیکشن اس کے اوپر اس کے ٹوٹل سیکشن گیارہ کے ٹوٹل چار سب سیکشن ہیں ان کو ہم جنرل دسکس کر لیتے ہیں کہ اس کے اندر کیا کیا چیزیں ان کے اندر لکھی گئی ہیں سب سے پہلے جب ایک ڈیٹ فکس کی جاتی ہے شادت کے لیے تو جب کوئی پارٹی اپنے ویٹنسز کو عدالت کے اندر پرڈیوز کرتی ہے تو عدالت کے پاس اس کے دو ویٹنس ہیں اب عدالت کے پاس یہ عدالت کا اختیار ہے کہ وہ سب سے پہلے کون سے کس ویٹنس کا پیان ریکارڈ کرے گی یہ جج کا اختیار ہے یعنی کہ آپ ہو سکتا ہے کہ جو دوسرے نمبر والا ویٹنس ہے اس کو پہلے اس کا پیان ریکارڈ کر لے یا پہلے والے کہی کر لے یہ جج پہ یہ ٹوٹلی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جج کس سیکنس کے ساتھ آپ کے ویٹنس کی سٹیٹمنٹ ریکارڈ کرے گا شادت کے لیے ایک تو یہ سب سیکشن وان کے اندر لکھا گیا ہے اس کے علاوہ جو سب سیکشن گیارہ کا سب سیکشن وان اے ہے اس کے اندر بڑی اہم بات ہے اس کے اندر یہ لکھا گیا ہے کہ جو جج ہے وہ ویٹنس جو سب سٹینس افتی ویٹنس ہے جو ویٹنس کا پیان ہوگا وہ بیسکلی ریکارڈ کرے گا اور اس کے پاس یہ اختیار ہے اس کی یہ سوابدیدی اختیار ہے کہ اگر کوئی ویٹنس عدالت میں موجود نہیں ہے تو آرڈیو اور ویڈیو ریکارڈن کے ذریعے بھی سٹیٹمنٹ ریکارڈ کر سکتا ہے یہ جج کا سوابدیدی اختیار ہے اس کے علاوہ جج کے پاس جو سب سیکشن دو ہے گیارہ کا سب سیکشن دو جج کے پاس جب ایشوز فرائم کیے جاتے ہیں تو ایشو فرائم کرنے کے تین تن کے اندر اندر اگر تلبیدہ گوان جن گوان کو آپ نے عدالت کے ذریعے طلب کروانا ہے ان کی لسٹ دینی ہوتی ہے اگر کوئی شخص اس کی لسٹ دیتا ہے ایشو فرائم ہونے کے تین دن کے اندر اندر تو اس کے بعد جج کو مطمئن بھی کر لیتا ہے کہ یہ جو گوان جن کی میں لسٹ دے رہا ہوں ان کو عدالت جب تک طلب نہیں کرے گی ان کو سنے گے نہیں تو عدالت کا جو فیصلہ ہے اگر جج کو سٹسفائی کر لیتے ہیں تو جج ان کو طلب کر لے گا مگر شرط یہ ہے کہ جو ایشو فرائم ہونے کے تین دن کے اندر 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 وہ لسٹ آپ نے تلبیدہ گوان کی لسٹ دینی ہوگی جن کو آپ نے طلب کرنا ہے سو یہ سب سیکشن ٹو کے اندر لکھا گیا ہے اب جو سب سیکشن ٹری ہے اس کے اندر یہ لکھا گیا ہے کہ جتنے بھی ویٹنسز ہیں وہ اپنی سٹیٹمنٹ خود آکر عدالت میں بیان کریں گے یہ تو منڈیٹری ہے کہ وہ آل دی ویٹنسز جو ہے وہ شیل ریکارڈ دیئر اون سٹیٹمنٹ ان دیئر اون ورڈز یعنی کہ وہ اپنی سٹیٹمنٹ اپنی الفاظ میں آ کر بیان کریں گے یہ نہیں کہ افی ڈی ورڈ عموما یہ ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بکلہ ذرات افی ڈی ورڈ پہلے سے تیار کر کے جا کر عدالت میں جمع کروا دیتے ہیں سو منڈیٹری تو یہ ہے سب سیکشن ٹری کے مطابق کہ وہ خود آ کر اپنا ویٹنسز بیان ریکارڈ کرے اب بیان جب اس نے دے دیا تو اس کے اوپر کروس ایکزیمن بھی کر سکتا ہے دوسری جو مخالف وقیل ایکزیمن بھی اس پر کر سکتا ہے اور اپنا کونسل سام ٹیم اس کو ایکزیمن بھی کر سکتا ہے یہ بھی اس کے اندر پروویجن موجود ہے اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو سب سے اہم بات ہے کہ انٹیسنٹ سکینڈولیس فریولیس قسم کے قویسچن جو کسی کو اکسانے والے قویسچن یا ایسا محول خراب کرنے والے قویسچن جو ہے وہ اگر کوئی وکیل قرآس ایکزیمنیشن کے دوران پوچھتا ہے تو اس سے جج روک سکتا ہے جج خود بھی کسی پوائنٹ کی وضاعت کے لیے قویسچن ڈائریکٹل بھی پوچھ سکتا ہے یہ اس کے پاس اختیار ہے جو سیکشن گیارہ کے اندر اسے دیا گیا ہے سب سیکشن چار میں یہ ہے کہ جج جو ایفی ڈیوٹ جو ہے جو ایفی ڈیوٹ جو ہے جو ایفی ڈیوٹ جو ہے وہ ایفی ڈیوٹ کے ذریعے بھی اس کے اجازت دے سکتا ہے مگر سام ٹائم اگر وہ سمجھے تو ان کو بلا کر ان کے اپنے الفاظ میں ڈیریکٹ ایفی ڈنس بھی وہ ریکارڈ کر سکتا ہے سو یہ آج ہم نے ڈسکس کیا ریکارڈنگ آف ایفی ڈنس جو سیکشن گیارہ ایفرس پاکستان فیملی کوٹ ایک نائیٹین سکسٹی فور کو تینکیو موسیقی